ہیلو جی نام رام جی آپ سے بھی کا سواگت ہے میرے نیو بلوگ میں چینل کا نام کیس لائی ویدہ نیتا سبھی میرے بھائی بینوں کے میری نام رام اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لینا جی اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا لائک کمنٹ کر کے بتانا تو کرتی ہوں کھانے کی تیاری کھانے میں بنا ہوں گیا آج میں الویرہ کی سبجی اور الویرہ کی سبجی جنوری اور فروری کے مہنے میں بھوک بنتی ہے اور الویرہ کا جوس بھی پیتے ہیں تو الویرہ کا جوس تو ویسے نکال کے پیتے ہیں تو کچھ کڑواسہ لگتا ہے لیکن الویرہ کی سبجی بناتی ہے وہ بہت تیسٹی بنتی ہے اچھی بنتی ہے تو پھر میں الویرہ کی ساز بناتی ہوں سبجی اور سب سے پہلے میں الویرہ کاٹ کے لاتی ہوں اور الویرہ گھر پر ہی وہ رکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں میرے بھائی بہنوں اور میرے ماتا پتا ہوگا رام رام بولتی ہوں اور میری رام رام سبکار کرنا جی اور پھر میں یہ الیورا کا ایک ہی پیڑ بن سا ہے دو تین پیڑ تھا لیکن اس کے دمک لگ گئی تھی تو وہ نیشٹ ہو گئے ہیں تو پھر میں یہ ایک کلی الیورا کے کٹ کے لاتی ہوں اور پھر یہ ایک کلی کی سبجی بناتی ہیں تو کافی ساری سبجی بنتی ہیں اس کی اور کم سے کم کٹنے کے بعد میں دو تین منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا اسی حساب سے رکھنا کہ جو بھی اس کے اندر سے وہ نکلتا ہے جوس تو وہ نکل جائے گا تو اس میں کڑو اپنسا نہیں آئے گا اور پھر میں اچھے سے دھو لیتی ہوں دو تین بار تھوڑا سا نمک لگا کی اور پھر ساب کیا ہے تو پانی سے دھونے کے بعد میں یہ باہر کی طرف جو بھی کنٹا سا ہوتے ہیں تو میں پہلے تو اس کو کٹ کر دیتی ہوں اور پھر میں دونوں سائیڈوں میں یہ نکال دیتی ہوں یہ پارٹ تو یہ نکالنے کے بعد میں پھر میں اس کو چھلنا نہیں ہے اگر سبجی بناتے ہیں تو چھلتے نہیں ہیں اگر جوس بناتے ہیں تو اس کے اندر کا جو پلپ ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں تو پھر اس کو باریک باریک سا ہمیں کٹ کر دیتی ہوں موسیقی موسیقی الیورا کو کٹ کرتی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ کاس کو کٹ کر رہی ہے کاس جیسا لگ رہا ہے یہ پھر میں یہ پتلا لیا ہے اور اس میں ڈالتی ہوں ایک مگا پانی ایک مگ پانی ڈالنے کے بعد پھر اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور نمک ڈالنے کے بعد میں تھوڑی سی حلدی ڈالکیں اور پھر پانی کو بوئل ہونے دیں گے اچھے سے اور پھر میں تڑکہ لگانے کی تیاری کرتی ہوں تو پھر یہ پیاز لیا ہے تو پیاز کو اچھے سے کٹ کے اور بارک بارک سا یہ پیاز کٹ لیتی ہوں تو پانی اچھی تبول ہوگا ہے اور پھر میں یہ موار پتھا ڈال دیتی ہوں اور زیادہ اس کو بوئل نہیں کرنا ہے کم سے کم چار پانچ منٹ ہی بوئل کریں گے تو یہ اوبل کی تیار ہو گئے گا تو پھر وہاں پہ چھت اوبل گیا ہے اور پھر میں چھلنے میں نکال دیتی ہوں اور پھر میں کم سے کم چار پانچ منٹ اس کو رکھنا ہے جو بھی ایکسٹر پانی ہے تو وہ نکل جائے گا اور پھر میں کرتی ہوں تڑکے کی تیاری تو تڑکہ لگانے کیلئے سرسوگا تیل لیا ہے پھر اس میں ایک دیز پتہ ڈالا ہے پھر میں اس میں ھی دلتی ہوں اور کیا یوں اس کے دل سالے کے پھر میں پھر میں دلتی ہوں پھر میں اس میں ھی دلتی ہوں یہ پھر میں ھی طول میں وی مپے چار پھر میں اور میں ھی کرنے کے بعد میں دل تو دلیں گے مسالہ ملہ ملتی کی قطعت یہ ہیں جب ایسیں ملتی کریں ملتی کی یہاں یہاں نہیں ساعت دیکھنا شکاً کھولچکا یہاں عیسل یہاں نہیں تھا اگر اسی طریقے سے یہ سبجی بناتے ہیں تو بہت اچھی سبجی بناتے ہیں یہ سبجی بناتے ہیں تو جیس اچھ کسی بناتے ہیں لیکن یہ سبج سبجی بناتے ہیں اور پھر میں اس میں ڈالتی ہوں اچھے شمکس کر دیتی ہوں اور پھر جیس کو بنا کر دیتی ہوں یہ سبجی بناتی ہوں اور پھر میں کٹوری میں نکال دیتی ہوں یہ سبجی یہ دیکھو کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو میری یہ سبجی کیسے لگی ہے رام رام جی